فرمایا امہ یبلغن علدہ کل کی بارہ احد ہمہ احد ہمہ احد ہمہ اوکی لاغ ہمہ اللہ فرما دینے تیرے والدین انسان دو امہ چھو ایک یا دو اے بڑا پی دیں عمر نو پہنجان علدہ کل کی بارہ بڑا پی دیں عمر نو پہنجان احد ہمہ دو امہ چھو ایک اوکی لاغ ہمہ یا دو اے بڑا پی دیں عمر نو پہنجان فرمایا فلو تقل لاغ ہمہ اپنے بڑڑے والدین نو جھڑکنا تے دور اف تاکوی نہیں آکھنا اوہ تاک نالوی جواب نہیں دینا کو گال کرن تے میں غصے دنال مو بڑھا گر گے انج نہ کیا کر اوہ ابا جینج نہیں ہے ہمیں جینج نہیں ہے تسی بڑڑے ہو گئے ہو میں سیانہ ہو گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ انج نہیں آکھنا کہ ابا جان تو انوڑ معاملات دا پتا نہیں ہے تو آج تسی جناب ہے انہ میں زمانے نو جان دے نہیں ہو اسی نوی پاؤں دا سانو زمانے دا بہتا بتائے انہیں اف کر کے اور اون دے نالوی جواب نہیں دینے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر میرے بھائی توجہ کر غور کر چلا غور کر دا چلا جائیں اللہ اکبر اللہ اللہ جھڑکا نہیں مارنی آچھے جائے کے جناب ہے تھوڑے مارے جہان اللہ اکبر یہ میں جناب ہے ما پیانو سلیر تخور کیتا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ لات قل لہو میں افیوں والا تنھر ہوں میں ماں نو جڑکنا تے دور ماں دے نال بتمیزی کرنا تے دور اپنے عبیدے اگے اچھی بولنا تے دور صرف اور صرف اوفوی آکھنا برداست نہیں ہے اللہ نو قبول نہیں ہے تیری اونہوی آکھنا اللہ دے حضور یہ تیری جناب نہ فرمانی گردانی جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ جدو اببہ تے امی گال کرنا پھر اسی وی بولنا تے اے نا اسی وی کلام تے کرنی ہے نا اسی وی جواب تے دینا ہے نا مگر جواب دےئے تے کے میں دےئے اللہ والوی داس دے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَوْلَا قَرِيمَا وہ زمانے تو ٹھکرائے اے بندے جدو اپنے اببے تھے امی دے سامنے کلام کرنی ہے تے نرم نرم ہولے ہولے بولنا ہے اللہ اکبر یہ میں جناب قاضی سنا اللہ پانی پتھی اللہ اکبر اللہ اللہ تفسیر اپنی تفسیر اندر لکھ دینے یہ دی تفسیر کر دیں اے سید دی کہ اپنے والدین دے سامنے جدو گل کرنی ہے نا تے یہ میں گل کرنی ہے جمیں ایک ظالم آقا دا جوڑے آیا خلام اللہ اکبر انہوں پکڑ کر کے لے آیا جاندہ ہے تے انہوں جناب ہاتھ پیر بن دیتے جاندے انہیں پا بجولہ کر کے انہوں لے کر کے آیا جاندہ ہے بادشاہ دے سامنے جمیں بادشاہ دے سامنے ڈر دیا ہویاں سہم دیا ہویاں اللہ اکبر اللہ اللہ جمیں وہ غلام بول دائیں نا اپنے آقا دے سامنے اے میں اپنے ابی امی دینال گل کرنی ہے اس طرح اپنے ابی امی دا خیال رکھنے ہے عدب دینال گل کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَخْفِضُ لَهُمَ جَنَوحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَاءِ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انہیں جناب ہیں اپنے والے دیندے سامنے جدو جانائیں نرمی والا پہلو جھکانائیں جھکانائیں اے نہیں ہیں کہ بندہ بولے ہولی لیکن بولے جناب اپنی آکڑ آلی زبان اچھ اللہ اکبر اچھی نہ بولے آواز اچھی نہ نکالے لیکن جناب بولے اپنی آکڑ اندر اور جناب اپنے غرور اندر آ کر کے بولے اللہ اکبر والے دیندو سمجھے ہی کچھ نہ اے جنائیں فرمایا مِنَ الرَّحْمَاءِ نرمی کرنی ہے تے رحمت والی کرنی ہے بول بولنے نے تے بڑے مِتھڑے مِتھڑے بول بولنے اللہ اکبر اللہ اگہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ 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 کوڑو سوال کریے اللہ والدین جیڑے نے والدین بے سامنے نرم بولی یا بولنی آنے اللہ سونے ہج میں توں آکھے آئے ہونے اولادیاں خدمتاں کرنی آنے والدین بیمار خو جان بیمارانو چاہ کر کے لے جانا پشاپ پخانہ کروانا ہے اپنے ہاتھ دے نال پشاپ پخانے صاف کرنے نے اللہ پشاپ پخانے صاف کریے حاج کروالے یہ اپنے والدین اللہ کیا حق کا دعا ہو جائے گا والدین دائے اللہ فرما دلے ہو میرے بندے پھر بھی اپنے والدین دعا قدہ نہیں ہو گھر زگدہ ہے ایتے جنابے تو بھا میں پشاپ کروان دارہ میں چاہ جا کے موڈے آتے چاہ کے تو حاج کروان دارہ میں پھر شاپ پخانے دوں دارہ میں پھر بھی اکرات مادی جیڑی تکلیف اندائے تینوں اٹھائے ہوئے حمل دی حالت اندر سون دیئے وہ اکرات دا بدلاویں نہیں دے ساگدائیں اللہ 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 خدمتہ کر لئیے اچھی نہ بولئے عدب دا خیال رکھیے اللہ پھر بھی حق دا نہ ہوئے پھر کریے تے کریے کی جاویے تے جاویے کے لئے پاسے اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے بندے جدو خدمتہ کر لئے تیرے والدین سے دنیا تو چلے جان آج دا مضمون تو انوئی ہو سمجھانے کہ جدو والدین دنیا تو چلے جان تے عقلہ کیے کہنے رب برحم ہمہ رب برحم ہمہ رب برحم ہمہ کہنے اللہ اللہ سنے یا رب برحم ہمہ کہنے میں نکاہوں دا سائیں اللہ میں کھان پین جو گا نہیں میں پاسا لین جو گا نہیں اللہ سنے اپنی ابیتے امین اپنی تکلیف دسن جو گا نہیں اللہ سنے اپے شاہ بخان لکن جو گا نہیں اللہ او دو میرے ابیتے امینے جو میں میرے ترہم کمایا ہے میں نو بھوکتے ترین لگ دی سی میرا خیال میرا ابا تے امین رکھیا کر دے سن اللہ میں نو کو تکلیف ہوں دی میری تکلیف دا مدعوہ میرے ابو تے امین بن جایا کر دے سن اللہ جو میں بچ پلے اندر اولا نے میرا خیال رکھیا اللہ جو میں اولا نے رحمتاں دے نرمیاں دے کیوں بویل میرے تے چلا چھڑے اللہ اسے ترہاں رب برحموں میں کما رب بیانی صغیرہ اللہ اولا میں ہنٹوں ہی ہونا تے رحم فرما